موسیقی ہیلو گوائز اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینلز شار نوٹس آن شار ٹائم کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا بھائی موجود ہے آج کا ٹاپک ہے ان کوئنز کے بارے میں جن کا میں نے ایک کچھ دن ٹائم پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھی جن کوئنز کے آگے ڈاؤن آتا ہے جس انا ٹائم حاصل ہے اس کے بعد بعد حاصلتہ ٹائم پھر دکھا ماناں کبھی یہ است verschiedل کر Laur ایکھٹا تھی اور آج کے بعد ڈاؤن کو ٹائم ہوں خوانظ میری ایسغ ہاں لے تی آر ایکس ڈاؤن ٹان اب یہ دیکھیں اور ایر ایکس ڈائن ہوا ہوتا ہے человیٹوس ٹائم تو دیکھیں پہ ٹائم کر رہا ہے اور ڈاؤن ٹین پہ تھا تو ابھی وہ جا رہا ہے 11.9 یعنی کہ راؤنڈ باؤٹ ٹویل تک گیا ہے تو اچھی پمپنگ کی دو ڈالر اپ گیا ہے باقی اب دیکھیں یہ ٹی آرکس ڈاؤن ہے یو ایس ڈی ٹی اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈاٹ ڈاؤن کا تو ڈاٹ ڈاؤن دیکھیں وہ بھی اسی طرح پمپ ہوا ہے وہ اچھا پمپ ہوا ہے یعنی کہ 22.7 سے لے کے 28.1 تک تو راؤنڈ باؤٹ ساڑھے پانچ ڈالرز اس کا ریٹ اپ ہوا ہے تو اس کی بھی پمپنگ آج اچھی ہو اور ابھی بھی یہ پلس 17.6 پرسنٹیج پہ جا رہا ہے تو ابھی یہ مزید دو تین دن تک اور جائے گا یہ بین بھی ڈاؤن دیکھ لیں تو یہ بھی 0.107 سے لے کے 0.139 اس کی بھی پمپنگ ٹھیک ہوئے ابھی بھی 23.8 پرسنٹیج پہ اپر جا رہا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں لنک ڈاؤن ہے تو وہ بھی چیک کر لیں وہ 0.012 سے لے کے 0.017 تک گیا اور یہ پلس 30.84 پرسنٹیج پہ جا رہا ہے اس کے بعد ایڈا ڈاؤن آجیتا ہے تو ایڈا ڈاؤن بھی اگر آپ چیک کر لیں وہ 0.006 سے لے کے 0.10 تو اس کی بھی پمپنگ اچھی ہوئی ہے اور پلس 31.5 تک گیا ہے تو آج کا دن بھی مجھے لگ رہا ہے 24 آورز کے لیے اگر کسی بھائی نے کوئی کوئی بھائی کرنا ہے لیکن وہی ایک چیز آپ کو بار بار میں ریپیٹ کروں گے جب آپ نے ایک دن کے لیے کوئی بھائی کرنا ہے 24 to 48 آورز کے لیے تو ایکٹیونس مست ہے ایکٹیونس کا مطلب مست یہ ہے کہ یہ کسی ٹائم بھی کوئی نہ آیا جتنے بھی ہیں کوئی سے اب ہوتے ہیں کسی ٹائم بھی ڈاؤن چلے جاتے ہیں تو اس لیے بار بار اسی بات کو بار بار آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جس ٹائم بھی آپ نے بائی کرنا ہے تو آپ نے ایکٹیونس رکھنی ہے اب ایکس آر پی ڈاؤن دیکھیں پلس 42.9 پہ جا رہا ہے تو پمپنگ اس کی بھی اچھی ہوئی ہے تو کیونکہ باقی جو دوبارہ مارکٹ ڈاؤن ہوئی ہے اور ڈاؤن بھی اچھی مارکٹ یعنی کافی ڈاؤن جا رہی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں بی ٹی سی بی ٹی سی جو ہے وہ 36.5 پہ آگیا ہے تو ایتھریا میں آپ دیکھ لیں 2523 پہ آگیا ہے بی این بی 351 پہ ہے شب مزید ڈاؤن ہوگیا ہے وہ آگیا ہے اب دیکھ لیں 23 کی سیریز پہ آگیا ہے دوج بھی آگیا ہے اب یہ سارے دیکھیں کوئی مائنس 13 پہ جا رہا ہے کوئی مائنس 12 پہ جا رہا ہے مائنس 14 پہ آگیا ہے مائنس 17 پہ ہے 10 پہ ہے 11 پہ ہے تو مارکٹ دوبارہ ڈاؤن ہوگئی ہے تو اس لئے بھائیوں سے میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے تو آپ کو خود پتا کہ مارکٹ کافی دنوں سے تھوڑی سے آپ جا رہی ہے تھوڑی سے جاؤن لیکن آج تھوڑی مزید ڈاؤن چلی گئی ہے تو اس چیز کو چھوڑ دیں اگر ڈیلی ویجز پہ اگر آپ میں کچھ پیسے کمانے ہیں تو آپ جو میں نے آپ کو یہ ڈیلی ویجز کے کوئنس بتائیں ہیں ڈی آر ایکس ڈاؤن ڈاؤن بی این بی ڈاؤن لنک ڈاؤن ایڈا ڈاؤن ایکس ڈاؤن تو یہ کم سے کم چھ کوئنس ہیں تو باقی ان پہ اگر کھیلنا تو آپ کھیلنے دزدز بارہ بارہ ڈالر اگر انویسٹ کرنے ہیں تو اس پہ اچھا پرافٹ گین ہو جائے گا لیکن بات وہیں ہے کہ ایکٹیونس مست ہے کیونکہ جہاں آپ ایکٹیونس دکھائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کے گراف چیک کریں گے تو وہ آپ کے لئے کافی بہتر ہوگا ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ لے کے کہیں جی میں سو گیا ہوں یا میں نے صبح لیا تھے میں رات کو چیک کروں گا کیا پرافٹ جا رہا ہے کیا لوس جا رہا ہے تو وہ آپ کو خود پتا اس چیز کا کہ کسی ٹائم بھی آپ ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ پھر اگر آپ نے دن میں بھائی کیا رات میں آپ چیک کر رہے ہیں وہ مائنس میں چلا گیا ایک چیز اور میں بھائیوں کو کلیر کر دوں اگر مائنس میں کوئی چلا جاتا ہے ابھی مجھے دو تین بھائیوں کا کمنٹس بھی آئی تھے اس میں لکھا تھا کہ بھائی میں نے غلطی کر دیا ہے کہ الپائن بائی کر لیا ہے جب وہ پلس فور ہنڈرڈ ابھی جس پہ جا رہا ہے تو ابھی جو ریٹہ وہ میں سیون پوائنٹ سکس تھا میرے خیال سے تو اس کا مائنس میں جا رہا ہے تو کہہ رہا بھائی میں میں کیا کروں اس ٹیم جب میں نے کہا تھا بائی کر لیں وہ الیون پوائنٹ نائن پر اس ٹیم g bearing سٹارٹ ہونے لگا تھا اس ٹیم تھا بائی کرنے بائی کر لیں تو وہ الیون تک گیا پر دوبارہ سیون کی سیریز میں آیا ہے تو سیون کی اس میں جب وہ آیا ہے تو بھائی لوگ کہنے جو مائنس میں آگیا ابھی دیکھیں فائیف پوائنٹ ون ہے اور اس نے خریدہ بار سیون پوائنٹ سکس میں تو لازل ہی مائنس ٹو پر جا رہا ہوگا تو کہہ رہا میں کیا کروں بھائی دیکھیں میری بات سوڑا اس کو کچھ بھی نہ کریں آپ تھوڑا تھوڑا سا تھنڈا پوگرام رکھیں تھنڈا پوگرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ان کو ہولڈ کر کے رکھیں میکسیمم سیون ڈیز کے لیے اگر آپ نے اپنا لاؤس نکالنا ہے اگر دو تین چار ڈالر کا نقصان ہو رہا تو آپ اس کو رکھیں سیون ڈیز کے لیے یہ ابھی مزید ڈاؤن جائے گا ڈاؤن ہونے کے بعد اگین یہ اپ جائے گا جب اگین اپ جائے گا تو آپ ویٹ کریں جیسی اپ جائے اس کے بعد دوبارہ جب ڈاؤن ہونا شروع ہو تو اس کو سیل کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا اور اس میں پروفٹ گیر ہو جائے گا تو ان چیزوں کا میں آپ کو کہتا ہوں بہت دھیان رکھیں کیونکہ ڈیلی والے کوئنز ہیں ان کو ڈیلی چیک کرنا پڑتا ہے ان کی انویسمنٹ بھی کم ہوتی ہے پرائز بھی کم ہوتی ہے تو اب جو رہے بیٹ کوئن ہو گیا ایتھیریم ہو گیا اب ان کو اگر آپ دس ڈالر میں بائی کریں آپ کو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو میں جا کے آپ کو ملے گا اگر وہ ڈبل بھی ہوا تو آپ کو کتنا پروفٹ ہو جائے گا دس سے بیس ڈالر ہوئے گا تب ہوگا جب اگر اس ٹیم سکسٹی ایٹ پہ جا رہا ہے سکسٹی ایٹ سے یعنی سیونٹی راؤنڈ آبورٹ کر لیں جب ایک کروڑ چالیس لاکھ پہ جائے گا تو آپ کا یہ جو دس ڈالر آپ نے انویسٹ کیا وہ بیس ہوئے گا ٹھیک ہے بیس ہوگا تو آپ یہ خود دیکھ لیں کہ اس کو سیونٹی لیک سے ون کروڑ سیونٹی لیک میں کتنا ٹائم لگے گا تو چھوٹے انویسٹر جو ہیں وہ میں آپ کو بھائیوں کو یہی ایکسپیرینس سے بتانا چاہتا ہوں چھوٹا انویسٹر جو ہے وہ چھوٹے کوئنس بھائی کرے اور جس نے اگر لے کے رکھنے ہے تو وہ کوئنس جو بھائی کرنے وہ زیرو والے کرے زیرو پوائنٹ ڈبل 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 والے کوئنس بھائی کر کے ان کو ہولڈ کر کے بھول جائے تو ایک سال کے لئے بھولے تو اس کو خود پتہ لگ جگہ کہ کتنا پروفٹ اس نے گین کیا کیونکہ اب اس کام میں جو ڈیجٹل کرنسی ہے اس میں بڑے کوئنس پہ تو چلو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں کہ لے کے چھوڑ دیا دو دن بعد بھی آپ چیک کریں دن دن بعد بھی چیک کریں تو چلو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن ڈیلی ڈیلی ویجز کوئن جتنے بھی ہیں ان کو ڈیلی آپ کو بار بار چیک کرنا پڑے گا تو یہی سب ویوز سے بات ہے کہ بھائی تھوڑا سا تھنڈا رکھیں بڑے کوئنس کے لئے ایکٹیونس جو آپ نے شو کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے چھوٹے کوئنس میں جو بار بار آپ نے ان کا ریٹ چیک کرنا ہے ان پہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس میں لیمٹ آپ فکس کر دیں نا کہ اتنا جائے تو میں سل کر دوں اتنے میں بھائی کیا ہے اگر نیچے جانے لگے تو میں سل کر دوں تاکہ نقصان بھی نہ ہو اور فائدہ بھی نہ ہو باقی جس جس بھائی نے اگر چینل سبکرائب نہیں کیا شورٹ نوٹس اون شورٹ ٹائم کو سبکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بھائیوں بھائیوں سے اپیل ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیئر